بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج بات کرتے ہیں کہ ٹک ٹوک میں فیمس کیسے ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی ویڈیوز کو فالیو میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں دوستو سب سے پوائنٹ نوبر ون جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ جتنے بھی فیمس ٹک ٹکر ہیں یہ کیسے اتنے فیمس ہو گئے ہیں کیسے اتنے فیمس ہو گئے ہیں کیا ٹرک کہ انہوں نے اختیار کیا ہے تو دوسری پوائنٹ جو ہم نے رکھی ہے ہم جس کے لئے آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں کہ ہم آپ ٹک ٹوک میں کیسے فرم سکتے ہیں آپ نے آپ کو کیسے آگے لے کے آ سکتے ہیں کیا ٹرک ہم نے استعمال کرنے کیا کیا پوائنٹ ہے جو اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سکرائب کریں اور ساتھ والا بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائیکن انام بلیں جو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے کہ آپ جو جتنے بھی ٹکٹوکر ہیں فیموس ٹکٹوکر ہیں یہ کیسے اتنے فیموس ہو گئے ہیں کیا ٹرکوں نے استعمال کیا ہے یہ جو ہمیں بتاتے ہیں لوگ فوریو پہ جاؤ اور شہر پہ جاؤ اور ادھر جاؤ اور ایمیل کرو یہ فضول سارے چیزیں فضول ہیں بھئی میں ازا سوفٹر انجیلیئر ہوں مجھے اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ کیا چیز انہوں نے کیا طریقہ رکھا ہے بھئی یہ جتنے بھی ٹکٹوکر ہیں اس ٹکٹوکر کو جتنے بھی آپ ویڈیوز ڈالتے ہو اس کیلئے کوئی منیجمنٹ کیلئے کوئی دوسری بندیں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بندیں آپ ویڈیوز کو آگے پیچھے کرتے ہیں اس کیلئے بھئی صرف اور صرف کمپیوٹر کرتے ہیں ایک کمپیوٹر سارا کچھ منیج کرتے ہیں اس کی پیچھے ایک زبان لگی ہوتی ہے وہ پورا سمجھا دیتے ہیں کہ کیا کیا طریقہ ہے کیا کیا طریقہ نہیں ہے کونسی ویڈیوز کو آگے آنا چاہیے کونسی ویڈیوز کو نیچے رہنا چاہیے تو بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ اتنے فیمس ہو گئے ہیں لوگ میرے پیارے بھائیو یہ آپ آپ یہ بات مانتے ہو کیا کوئی ایک بندہ کسی کو فالو کسی کو فالو نہ کریں کسی ایک بندے کو فالو نہ کریں وہ فیمس ہو گیا اور اس کے علاقوں میں فالو ہو رہے ہیں اور فالوینگ جو ہے اس کا دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے چھے دس ہے اسی زیادہ نہیں ہے دوستو یہ آپ سکرین میں بھی دیکھ رہے ہو آپ خود بھی چھے کر سکتے ہو جتنے بھی لوگ فالیو میں چل گئے جو فیمس لوگ ہیں وہ آپ خود یہ چھے کرو اس کا اس کے پروفیل پر جاؤ آپ چھے کرو اس کے کتنے فالو ہوں گے فالو تو بہت سارے ہوگی لیکن فالوینگ آپ کو دتین چار ملے گی تو بھائی یہ مجرہ آج میں فاش کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فیمس لوگ ہیں یہ دوسروں کو پہلے فالو کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو انہوں نے فالو نہیں کیا ہے یہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں فالو کرنے کے بعد جب تھوڑے سی فیمس ہو جاتے ہیں یہ پھر ان کو ہٹا دیتے ہیں ان کو ان فالو کر دیتے ہیں میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں دوست کا مثال دیتا ہوں میرے ساتھ رومیٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں تو سال دو سال سے کام کر رہا ہوں اور میری ویڈیوز بڑھنے رہی تو میں نے کہا بھائی میں مجھے کچھ دن کیلئے آپ دے دو اجازت آپ کی ویڈیوز میں بناوں گا آپ کا سب کچھ میں کروں گا اور طریقے بھی میں کروں گا بھائی اس کا کوئی ریپورٹ کرنے کوئی طریقہ ہے شہر پہ جاؤا پہ جاؤا پہ جاؤں وہ کوئی طریقہ ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں لازٹ لے تو دوستوں صد سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو فالو کرتے ہیں پھر فالو کرتے ہیں یہ جو دوست کا میں نے موبائل لی ہے تو میں نے اس کو لوگوں کو فالہ کرنا شروع کیا کچھ بندوں کو میں نے فالہ کیا کچھ ادھر سے فالہ کر رہے ہیں اور لائک بھی دے رہے ہیں لوگ سارا کچھ ٹھیک ہو گئے دس پندرہ دن میں اس کے ہزاروں میں ہزاروں میں מ�جنیات اللہ منگو کچھ 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 آگئے ابھی یہ جو بڑے لوگ ہیں بھئی یہ انا کی بات ہے انا اپنا انا سمجھتے ہیں اس کو اپنا بڑا پن سمجھتے ہیں کہ پہلے فالہ کرتے ہیں پھر انفالو کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا بن گیا کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے در ایک انفالو کر رہے ہیں شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ہو گیا کہ کسی بڑے بندے نے فالو کیا جب وہ بڑا بن گیا تو سب کو انفالو کر دیئے دوسری بات ہم جو کرنے والے ہیں کہ آپ کیسے فرموس ہو سکتے ہو میں بھائی پہلے سے آپ کو یہ کلیر کرتا ہوں کہ یہ اگر آپ ویڈیوز کو چھوڑ رہے ہیں طریقے میں ضرور بتاؤں گا لیکن اس کا کوئی ٹرک نہیں ہے کوئی ایسے ٹرک نہیں ہے کہ آپ ڈیریکٹ راپ فار یو میں آگے آپ مشہور ہو گئے بھائی بھائی آپ جا گئے ہو دینی دینوں میں اس کی کوئی ٹرک نہیں ہوتے اس کی طریقے ہوتے ہیں کہ یہی طریقہ آپ کرو گی تو آپ فہمس ہو سکتے ہو آپ کا 99% چانس ہوتا ہے کہ آپ آگے آسکتے ہو تو دو سورے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کلیر کروں جس طرح میں نے فہمس لوگوں کی بات کی کہ بھائی آپ نے سب سے پہلے جب ایکاؤنٹ بنا ہو گئے آپ ایکاؤنٹ پر ویڈیوز بنایا کرو ویڈیوز بنانے کے بعد آپ کو کسی کو فالو کرو وہ آپ کو فالو بیک دے دیں گے آپ کو ایسے فالوار بڑھ جائیں گے اگر آپ کو ہزار تک پانچ سو تک اگر آپ کو فالوار آپ کے آگئے تو آپ آٹومیٹیکلی فہمس ہو سکتے ہو آگئے خود بخود لوگ آ جائیں گے میں آپ کو یہ بھی کلیئے کرتا چلوں کہ تقریباً راؤنڈ آواؤٹ سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں ایسا ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں سیر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس پر ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے انجائیمنٹ کرتے ہیں اگر یہ سیونٹی پرسنٹ لوگ آپ کے ایکاؤنٹ پر اگر آگئے تو آپ کے میڈیوز میں فالور ہو جائیں گی لیکن اس کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ٹرک نہیں کرنا ہے اس کیلئے آپ نے طریقے کرنا ہے وہ طریقے کیا گیا میں بتا دیتا ہوں کوئی ارڈ نو طریقے میں نے کیا ہے کہ اس پر اگر آپ کام کریں گے تو آپ بالکل فرم ہو سکتے ہیں آپ گرنٹی سے فرم ہو سکتے ہیں میں آپ کو ہنڈیٹ این ون پرسنٹ گرنٹی دے دیتا ہوں بھئی کیسے فرموز نہیں ہو سکتے ہیں میں خود ٹک ٹک ہاں یوز کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ویڈیوز دیکھتا ہوں پویٹری کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور آپ کو میں جو ٹرک بتانے والا ہوں وہ ٹرک ہے بھئی آپ کا کانٹینٹ سب سے زیادہ میٹر جو کرتا ہے وہ آپ کا کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے یہ زبردست کسام کا کانٹینٹ ہونا چاہیے آپ کا اگر کانٹینٹ ہوگا ہوگا تو آپ کی پروفیل پہ لوگ آئیں گے آپ کی ویڈیوز لائک کریں گے اگر آپ کو کسی نہیں فالو بیک بھی دیتی ہے اگر آپ کی ویڈیوز میں اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی ویڈیوز فضول قسم کی ویڈیو ہے تو آپ کو ایک ویڈیوز بھی لائک آئی گی اگر آپ کا کانٹینٹ زبردست ہوا آپ کا فالو بیک جس نے آپ کو فالو بیک کیا ہے تو وہ بھی آپ کو سارے ویڈیوز پہ لائک کریں گے دوسری بات آپ کو میں جو ہے آپ کا کانٹینٹ میٹر کرتا ہے اچھا ہونا چاہیے لیکن کا ایک ہوسکنا چاہیے ھائی یہ ہمارے ٹ کانٹینٹ ایک ہونا چاہیے سبردست قسم کا ہونا چاہیے تیسری جو ہے وہ آپ کا اگر کوئی آپ نے کوئی ایک ٹاپک پر ویڈیوز بنانی ہے سب سے پہلے تیزیں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ پویٹری پر بنا رہے ہو تو آپ کی ساری ویڈیوز پویٹری کی ہونی چاہیے اگر آپ فنی ویڈیو بنا رہے ہو تو آپ کی ساری ویڈیوز فنی ہونی چاہیے دوسری پاس جو میٹر کرتی ہے وہ بہی لینگویج ہے کہ جس لینگویج میں آپ ویڈیو بنا رہے ہو سارے کی ساری اس لینگویج میں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو ڈال رہے ہو اس کی اردو میں ڈال رہے ہو دوسری انگریش میں ڈال رہے ہو تیسری پشتوں میں ڈال رہے ہو تو یہ بھئی آپ اس سے کٹ ان بھی فیموس نہیں ہو سکتے پھر آپ یہ سرچ کرتے رہو کہ چوتی پوائنٹ جو ہے پانچو پوائنٹ بلکہ پانچو پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بنا یہ میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ یہ جس نہیں بھی اس کی بیچے ایک وہ ہوتا ہے کہ سوفوئیر کہ بھئی اس ویڈیو میں اگر یہ چیزیں ہو تو اس کو تھوڑا سا آگے لے کے ہو اگر آپ کی ویڈیو اپنی ویس میں ہو تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں اس سے آپ کا ایک آنٹ بھی بڑھ سکتے ہیں ساتھ وی پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ آپ ویڈیو ڈالنے کا طریقہ کہ آپ کس ٹیم پہ ویڈیو ڈال ہوگے تو آپ کی پہمت سکتی ہیں اور وہ ٹیم میں میں تھوڑی در تب بتاتا ہوں پھر ہے کہ آپ انہیں ایک ویڈیو بنائی ہے پھر آپ ایک آنٹ سے غیبی ہوگئیں کچھ دن کے لیے بغیب ہوگئے آپ کا ایک آنٹ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے حسطہ حسطہ ڈاؤن ہوتا ہے آپ کا چینل کیونکہ آپ ایک ویڈیو بنا ہوگئے پھر غیب ہو جاتے ہو پھر نظر نہیں آتے اس سے آپ کا ایک آنٹ خرکتا نہیں چلے گا اور جو ٹیم کی بات میں کر رہا ہوں ٹیم آپ نے ایسے منیجز کرنا ہے کہ بھئی آپ اس ٹیم پہ ٹریفک زیادہ ہو اس ٹیم پہ لوگ آپ ٹک ٹک زیادہ استعمال کرتے ہو پہلا پہنچ رہا ہے وہ آپ اگر آپ صبح نماز کے بعد کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو گئی تو بہتر ہوگا کیونکہ صبح کے نماز کے بعد لوگ اکثر ہی سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں کوئی ویڈیو میں ہیں اور اس کے بعد دو بجے سے چھار بجے کی بیش دن میں اگر آپ ویڈیوز اپلوڈ کرو گئے کیونکہ اس ٹیم پہ لوگ فری ہوتے ہیں کوئی آفیس میں ہوتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ ہیں اس ٹیم پہ اگر آپ کرتے ہو تو آپ کا ایکاونٹ اس ٹیم پہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس ٹیم پہ ٹریکز زیادہ ہوتے ہیں اور پانچ رہا ہے وہ بھئی آپ کو ساتھ سے آٹھ نو دس کی بیچ میں آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی آئے ہیں کیونکہ اس ٹیم پہ بھی تھوڑا سا ٹریکز زیادہ ہوتے ہیں اس ٹیم پہ بھی زیادہ سا لوگ فری بیٹے ہوتے ہیں بس انجوئی کرنے کیلئے ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی کچھ نیا دیکھ لیں آپ ایسی بھی آپ کی ویڈیوز آسکتی ہیں فری میں لیکن اب یہ بات یہ ہے کہ بھئی آپ ویڈیوز اپنی فریوں میں کیوں نہیں آ رہی آپ کا کانٹینٹ بھی اچھا ہے آپ کا سب ہو گوچ اچھا ہے اور اچھا نہ بھی ہے تو کیوں آپ کی ویڈیوز فری میں نہیں آ رہی تو میں آپ کو یہ بات کلیر کرتا چلوں بھئی کہ جتنی بھی لوگ ہے وہ سارے فور یو میں ہے آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے جتنی لوگوں کی ویڈیوز ہیں وہ فور یو میں چل رہی ہیں یہ جو دوسرا سیڈ پہ جو فالوئنگ کا جو آپشن رکھے وہ اس لیے رکھے آپ کو یہ آسانی کیلئے رکھے یہ آج کل جو سافٹر ہے وہ اسی چیز پہ اسی چیز پہ ڈس کرتے ہیں کہ اگر آپ فرینڈلی یوزر ہو کہ جتنے لوگوں کو آپ نے فالو کی ہے وہ اس سیڈ پہ آ جائیں اگر آپ نے اپنے فالوئنگ کے ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ اس سیڈ پہ دیکھ لو اگر آپ نے فالوئنگ اور فالوئنگ کے علاوہ بھی ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ اس سیڈ پہ آ جاؤ یہ میں آپ کو فالوئنگ بھی ہزاروں میں لائک دیکھا سکتا ہوں ہزاروں میں زبردست قسم کی ویڈیوز دیکھا سکتا ہوں کیوں یہ آپ کی آسانی کیلئے رکھا ہے یہ فور یو اور یہ اس کی چکل میں امنا پڑھیں آپ کی اوڈیز فور یو میں چل رہی ہے لیکن آپ کے کونٹیکٹ اچھونا چاہیے اس حیث میں آپ کو ایک اور چیز بھی کیلئے کرتا چلوں اگر آپ ٹک ٹاک کے علاوہ کی دوسرا پلیپ فرم استعمال کرتے ہیں فیس بک استعمال کرتے ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یوٹیوب کی آگر میں اگزیکٹر دیتا ہوں بھائی اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں ساری ویڈیوز ٹک کی ویڈیوز سرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سانگ سرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ ریجوکیشن کی ویڈیوز سرچ کرتے ہیں اگر آپ جب بھی یوٹیوب کھولو گے تو اس سے ریلیٹیڈ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس سے ساری ریلیٹیڈ ہے اس ویڈیو مل جائے گی اگر ریجوکیشن کی ہے تو ساری کی ساری ویڈیوز پڑھے ہوئی کیونکہ اس کو بتا ہے ہے کہ یہ کس طرح چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے کس طرح کی ویڈیوز اس کو چاہیے تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لے گیا تھا ہے اگر آپ کی ویڈیوز پویٹری پہ یا جس لینگویج پہ ہیں تو آپ کی ویڈیوز خود بخود فوریو میں آئے گی لیکن تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بس دینوں دینوں میں آپ یہ ٹرک استعمال کریں اور سارے چیزیں جو میں نے ٹرک بتائیں اس کو آپ اختیار کریں گے تو آپ دلکل فوریو میں آ سکتے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن لینی کی ضرورتی ہے ہمیں جائے بھائی کیونکہ ہمیں آپ کا فکر ہے میں خود بھی ہوتا ہوں میں خود استعمال کرتا ہوں لیکن اتنے نہیں کرتا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو میں فوریو میں پھر لے کے آؤں گا کچھ ہی دینوں میں ویڈیوز اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن آپ کی ویس ہے آپ کو آپ کے طرح سا گڑ ہونا چاہیے اور لاسٹ میں میں چھوٹی ساوے چھوٹا سی بات بتاننا چاہتا ہوں کہ بھئی جدنے بھی لوگیں کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کو استعمال کرنا نہیں چاہیے لڑکیوں کو استعمال کرنا نہیں چاہیے بھئی استعمال کرنا چاہیے ہر چیز کے دو پہلے ہوتے ہیںкі آپ کو ہر بند جی کو استعمال کرنا چاہیے لیکن خبر شاتBy کہ آپ کچھ دے رہے ہو ملک کیلئے یا نہیں دے آپ خراب تو نہیں کر رہے کسی وہ آپ اگر گناہ کروگے تو خود کے ساتھ کروگے تو والد بات ہے اگر آپ پورے معاشر کو خراب کرتے ہو تو پھر تو آپ جہنم میں بھجی نہیں سکتے میرے پیارے بھائی یہ ہے آپ اچھا سارے کانٹنٹ لگائیں یہ ہے بھائی میں نے کانٹنٹ کا بتا رہا ہوں کانٹنٹ اگر آپ ایک بار فیموس ہو جاؤ تو فیموس ہونے کے بعد آپ مرسی ہیں جس طرح کی ویڈیو آپ نے ڈالنی ہے تو دوستو یہ آپ اس کا خیال بکیں اور دوسری بات میں جو کہہ رہا تھا کہ بھئی میں بھول گیا ریپورٹ والا اپشن ہو گیا ایمیل والا اپشن ہو گیا بھئی آپ کو آسانے کے لیے دیا ہے اگر کوئی بندہ کوئی خلط ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی غلط چیز بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو یہ بنایا ہو گیا ہے آپ یہ کیا جگار کرتے ہویا ریپورٹ کا سسٹم اس لیے دیا ہے کہ کوئی ایڈیو گر غلط چیز بنا رہے ہیں کہ آپ اس پر ریپورٹ کرو بھئی ابھی تو ٹک ٹاک کا آپ نے سوفٹویری بھی ڈاؤن کر دی ہے بھئی اس کو پتے نہیں چل رہا ہے اس میں آئے گیا چیز اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ کر رہے ہیں اس کو پورا مل کر رہے ہیں پوری دنیا اس کو کر رہی ہے یہ آپ خدا آپ نہ کریں اس کو آپ نہیں استعمال کریں اس کو کبیوز نہ کریں کیونکہ یہ خرابی آ جاتی ہے پھر تو آپ اس چیز کو استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ پوریو میں آئیں گے اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو مجھے آپ میسیج کریں کہ میں آپ کو کیسے پوریو میں لے کے آ سکتا ہوں لیکن توڑا سا ٹائم میرے پاس ہی طرح نہیں ہوتا کہ میں ٹک ٹک ٹکی بھی ویڈیوز بناوں اور یوٹیو بناوں فیس بک بھی بناوں توڑا اسی شیویو بن جاتا ہے تو اگر آپ کو سمجھ آئیے آپ کو ویڈیوز پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اوکی جی اللہ پیس تینک یو